بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اپنا دوست حسنہ نباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت ہی اہم ملکی لیول کے حساب سے ہے جس پر پورے پاکستان کی عوام پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں بھی جمع ہوئے ہیں ہمارا ٹاپک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو کیس الیکشن کے حوالے سے چل رہے اس کے متعلق دوستو کوئی بھی ملک جب بنتا ہے رانڈوے کرتا ہے تو اس کے لئے کچھ قوانین کی ضرورت ہوگی ہے ایک تو اس ملک کے نظام کو چلنے کے لئے ایک کانسٹیشن کی ضرورت ہوگی ہے دوسرا اس ملک کے اندر عوام کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لئے زمینوں کے متعلق قوانین فوجداری قوانین کریمین اللہ وغیرہ ہوتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں ایک تو کانسٹیوشن آف پاکستان ہے جو کہ سٹیٹ کے معاملات سنبھالتا ہے کہ ملک نے سٹیٹ نے کیسے چلنا ہے کیسے فنکشن کرنا ہے کیسے ملک نے ریگولیٹ کرنا ہے کون سے معاملات پر ہم نے جو ہے نا آئین سے مدد لینی ہے اور ایک تو اس کے اندر عوام کے معاملات ہیں کہ عوام نے کیسے اس کے اندر رہنا ہے اس کے جو ہے نا عوام کس طرح سے ملک کے معاملات کو ریگولیٹ کرے گی اگر عوام جو ہے نا کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گی تو اس کے مطلعے کونسی سزا ہیں کونسی ایکٹر عمل کرتا ہے تو ہم آج بیسیکلی ڈس کرتے ہیں کانسٹیوشن آف پاکستان کانسٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے کہ جب کبھی ملک میں اسمبلیاں اپنی مدد پوری کے بغیر ڈیزال ہو جائیں گی تو اس کے ڈیزال ہونے کے نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہوگا اس کے بیسیکلی دو طریقے ہیں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اسمبلیاں جو ہے نا اپنی مدد پوری کرتی ہیں پھر الیکشن ہوتا ہے دوسرا یہی ہے کہ جو آج کل جو ہے نا سوریم کورٹ میں چل رہا ہے کہ الیکشن جو ہے نا اسمبلیاں اگر وقت سے پہلے ڈیزال کر دی جائیں تو اس صورت میں جو آنا الیکشن کتنے دنوں کے اندر ہوگا یہ تو قانون میں واضح ہے کانسٹیوشن آف پاکستان اس پر جو آنا واضح ہے کہ دو سو چوبیس آرٹیکل یہی کہتا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزال ہونے کے نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہوگا یہ تو کوئی بات نہ ہے کہ جیسا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو آنا وہ نظام نہ ہے میرے پاس فنڈز نہ ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو آنا کوئی الیکشن کرانے کے لئے پیسے نہ ہے تو پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم مدد کرنے کو تیار نہ ہے فوج کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو آنا انتظامی معاملات میں ہم نہیں ابھی اس وقت ہیلپ کر سکتے اس پر ایک واضح الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے ملک میں الیکشن ہوگا یا تمام ادارے پریز اینڈنگ افیسر جو بھی سٹاف مہیا کرنا ہوگا تمام ادارے ملک کے الیکشن کمیشن کے پابند ہوں گے یہ تو کوئی خاص ایسی بات نہ ہے کہ جو آنا ایک ادارہ یہ کہہ رہا ہے دوسرا وہ کہہ رہا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو آنا ہمارے پاس فانڈز نہیں دوسرا کہہ ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے اور جو آنا یہ پولیٹیکل پارٹی بھی یہ تمام بھی تمام واضح طور پر جانتی ہیں کہ جب بھی سمبلنڈ ایزال ہوں گی تو اس کے نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہوگا یہ اب پھر ان کا جو آنا الیکشن کرانے کا موڑ نہیں ہے یہ جو آنا کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی سپریم کورٹ میں الیکشن کے معاملات کو لٹکائے ہوئے حالانکہ اس پر جو آنا قانون واضح ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیز جیس سے صرف پاکستان کیونکہ وہ صافظہ رہے ہیں وہ قانون کے مطابق کی فیصلہ کریں گے حالبتہ اگر کوئی قانون سے انعراف کی بات ہوتی تب تو یہ جو آنا بائیکارٹ کرتے الیکشن کا اسمبلیوں کا بائیکارٹ کرتے یا پھر تحریک چلاتے لیکن جب ایک معاملہ آئین کے اندر اندر ہونے جا رہا ہے تو اس پر جو آنا یہ پینچ ہمیں نامنظور ہے یہ ججز ہمیں نامنظور ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک سٹیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لئے الیکشن بہت ضروری ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک الیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں معاملہ چال رہا ہے کانسٹیوشن آن پاکستان دو سو چوبیس اس کے مطالق کیا کہتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے مطالق تمام باتیں سمجھ لیں گی اجازہ چاہتا ہوں اسلام علیکم